پیارے دوستو یہ دیکھیں ہم نے ریبنو نے انکار لی ہے ان کی یہ دیکھیں بیلکل اوریجنل حالت میں آگئے ہیں اس کے سارے پارٹس ان دونوں یہ ارگنز کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو میں سید امیر سن شاہ آپ سب دوستوں کو اپنے ڈیجیٹل پریٹ فارم سے خوش شاملیت کہتا ہوں دوستو اکثر دوستوں کی فرمایش رہی ہے کہ آپ ان کا جو ارگنز کا کام کرتے ہیں ہیں ان کا اوریجنل کلر کس طرح کرتے ہیں جہاں کیسے کیا جا سکتا ہے کچھ دوست ہیں کچھ عرصے سے جھگڑ رہے ہیں اس کنارے پر نہیں پہنچ رہے تو سپیشلی ان دوستوں کے لیے کہ آج اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس طرح آپ کریں گے تو آپ کا اوریجنل جو کلر ہوتا ہے جو بلیک اینڈ نیلے رنگ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے کالا بھی ہوتا ہے اور نیلا بھی ہوتا کیسے ہلکا سا نیلا رنگ نظر آتا ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں جی شائننگ والا کلر شائننگ والا بلیک کلر کریں گے انشاءاللہ اور آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا اوریجنل وہ کس طرح ہوتا ہے تو یہ آج ہمارے پاس چینہ کی بنی ہوئی بیٹری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اندوسری ہے ڈیانا کی چوبیس مادل اس کو بھی کریں گے اس کو بھی کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح اس کو اس زنگ کو اتارنا کس طرح ہے اس کو پالش کے لیے تیار کس طرح کرنا ہے اور پھر اس کو پالش کس طرح کرنا ہے اس کا رنگ کس طرح ہوگا اوریجنل تو پوری ویڈیو کو دیکھتے رہیے آپ کو آج بہت اچھی چیزیں ملیں گے اسے بہت اچھے دوستو یہ دیکھیں ہم نے تیار کر لیا ہے اس کو بف کر لیا ہے بہترین صاف کر لیا ہے ٹھیک صاف کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ محلول تیار کرنا ہے کس چیز کا کاستک سوڈا اور کلمی شوریہ کا جو اس میں ہم نے تیار کر دیا کاستک سوڈا کلمی شوریہ ڈالا ہے اور اس میں پانی ڈال دیا ہے اب ایک کلو کاستک سوڈا ایک کلو کلمی شوریہ ہو تو اس میں دو کلو پانی ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو پھر پکایا جاتا ہے تھوڑے جہر کے لیے جب وہ پک جائے تو اس کے بعد جو عمل کرنا ہے پھر میں آگے آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو کس طریقے سے آپ نے وہ دکھاتے ہیں جو پراپر اس کا کلر ہوگا جس طرح سیٹ ہوگا پکنے کے بعد جو کلر ہو جائے گا وہ بھی دکھاتے ہیں پیارے دوستو دیکھیں یہ وہی مثال ہے جو اتنا اُبال رہا ہے اور کلر اس کا چائے کی طرح ہو گیا ہے اس طرح بنانا پڑتا پھر اس کے اندر میں وہ ڈال دیتا ہوں اگر آگے دیکھیں پیارے دوستو ہم نے اس میں اس کو اس طرح دھاگہ ڈال کر یا تار ڈال کر لٹکا دینا ہے اور اس کو اُبلتے رہنے دینا ہے اور دیکھتے رہنا ہے اور میکسیمم آدھا گھنٹہ آدھے گھنٹے سے پہلے پہلے ان کو نکال کر پھر دھو کر پھر رنگ دیکھنا ہے اگر صحیح نہیں ہوا ہے تو پھر دوبارہ ڈال دینا ہے ہلکا ہلکا چاڑ رہا ہے رنگ اس پر پیارے دوستو یہ دیکھیں ہم نے ریبنوننگ کار لی ہے ان کی یہ دیکھیں بیلکل اوریجنل حالت میں آگئے ہیں اس کے سارے پارٹس ان دونوں کی ارگنز کے تو یہ تھا آج کا پروجیکٹ جو کہ تھوڑا سا ڈسکرب ہوا ہے اس وجہ سے کہ میرے مہمان آگئے تھے باہر سے بھائی جان ملتان سے آگئے ہیں ڈاکٹ صاحب سے وہ کرولہ لیسن سے تشریف لائے ہیں تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا اس کام کو ٹائم نہیں دے سکا ہوں ادھر آگیا تھا تو اس کی لئے مادرہ چاہتا ہوں نیکس ویڈیو انشاءاللہ جو اس کی بناوں گا میں تفصیل کے ساتھ کہ اس میں کتنا پانی ڈالنا ہے کون کون سی چیز ڈالنی ہے کس طرح اس کو کتنے وقت تک میں ٹائم بھی ساتھ ساتھ دکھاتا رہوں گا کو کتنے بجے ہم نے اس کو اس میں ڈبویا ہے اتنے دیر میں اس کو پکایا ہے اس کے بعد تیار کیا ہے اس طرح دھویا ہے پوری کمپلیٹ ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تاکر اجازت دیجئے انتظار کیجئے اللہ حافظ